گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا آپ سب نے جونے لیا کہ یہ گزل تو سنی ہی ہوگی اس گزل کا تقریبا ہر شعری بہت پیچیدہ ہے اس گزل کے ہر شعر کو سمجھنے میں حاصل پر مجھے بہت مشکلات پیج آتی ہیں اسی گزل کا ایک شعر ہے ہاں فضاء یہاں کی سوئی سوئی سی ہے تو کیا بہت تیز روشنی ہو کیا اس کے پیچھے کا ایک واقعہ ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے جونے لیا کے ایک دوست حالد احمد انساری لکھتے ہیں کہ مجھے یہ شعر کبھی سمجھ نہیں آتا تھا ایک دن میں جونے لیا سے پوچھ بیٹھا کہ جون بھئی آخر اس شعر کا مقصد کیا ہے تو جونے لیا نے ایک بہت دلچسپ واقعہ سنایا جونے لیا کہنے لگے کہ حالد یار یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری اور زاہدہ ہینہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور ہم دونوں پر کسی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا تھا تو دونوں میں کافی دنوں تک جو ہے وہ نرازگی چڑھ رہی تھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی تو پھر ایک دن دونوں نے ریسائیڈ کیا کہ کسی جگہ مل کر مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک ریسٹورانٹ میں ملتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کا حال نکالا جائے تو دونوں ایک کراچی کے ایک ریسٹورانٹ میں ملے دونوں انا کے معاملے میں بہت حساس تھے دونوں ایک دوسرے سے مو پھلائے ایک دوسرے سے نظریں چھرانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے آہرکار زاہدہ ہنہ نے ہموشی توڑی اور ریسٹورانٹ کے ماحول پر سرسری سی بحث کرتے ہوئے کہنے لگی ہاں فضاء یہاں کی سوئی سوئی سی ہے تو جون علیہ کہتے ہیں کہ میں بہت گبرایا ہوا تھا اور میں نے بھی اچانک سے کہہ دیا تو کیا بہت تیز روشنی ہو کیا اس شیر سے اور اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جون علیہ کس قدر گفتگو کرنے والے شاعر تھے انہوں نے اپنی شاعری میں بھی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کو ہی وہ شیر بنا دیتے تھے اور اسی گفتگو میں ہی وہ پوری پوری غزل لکھ دیتے تھے